اسلام علیکم آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہن نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف تارکین وطن کو شہریت دینے کے لیے قانون میں ترامیم کا فیصلہ اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات اپنے ہاں مروع شہریت کے قوانین میں ترامیم کر رہا ہے ان کے تحت مختلف شرائط پر پورا اترنے والے غیر ملکی تارکین وطن کو اب یو اے ای کی شہریت دی جا سکے گی وزارت انصاف نے ایک سرکاری بیان جاری کیا ہے اس میں شہریت کے قوانین میں مجووزہ ترامیم کی سراحت کی گئی ہے ترمیمی زوابط کے مطابق اب سرمایہ کارو کاروباری شخصیات پیشہ وار حضرات اور خصوصی ٹیلنٹ کے حامل افراد کو یو اے ای کی شہریت دی جا سکے گی یو اے ای کی شہریت کے قانون میں دو اور ترامیم بھی کی گئی ہیں ان کے تحت امارات کا پاسپورٹ جس مقصد کے لیے جاری کیا جائے گا اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے گا دوسری ترمیم کے تحت پاسپورٹ کو صرف تیہ شدہ قانونی مقاصد کے لیے جاری کیا جائے گا غیر قانونی استعمال کی صورت میں اس کو ضرد کر لیا جائے گا ترمیمی قانون کے تحت درج زیل شرائط پورا کرنے والے غیر ملکیوں کو یو اے ای کی شہریت دی جا سکے گی ان غیر ملکیوں کو اپنی اصل شہریت یا کسی دوسرے ملکی قومیہ سے دست بردار ہونا ہوگا عربی زبان بولنے میں مہارت رکھتے ہوں وہ روزگار کے قانونی ذرائع کے حامل ہوں تعلیمی اہلیت کے حامل ہوں اچھے اخلاق و کردار کے حامل ہوں شہریت کے درخواست گزار مرد عورت کو کسی جرم میں سزایاحت نہیں ہونا چاہیے انہیں ایسی کسی غلط روی کا شکار نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے عزت و توقیر اور اعتماد کو نقصان پہنچا ہو انہیں سیکیورٹی سے منظوری لینا ہوگی انہیں ریاست سے وفاداری کا حلف لینا ہوگا شہریت ایکٹ میں ایک ترمیم کے تحت اگر کوئی غیر ملکی عورت کسی اماراتی شہری سے شادی کرتی ہے تو اس کو اس قانون کی شک پانچ سے مستثنہ قرار دیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ یو اے ای کی کابینہ نے مائی دو ہزار اٹھارہ میں ایک ترمیمی قانون کی منظوری دی تھی ستمبر میں دبائی حکومت نے ریٹائر ان دبائی کے نام سے ایک نئے پروگرام کا اعلان کیا تھا اس کے تحت پچپن سال یا اس سے زائد عمر کے حامل تارکین وطن کو ریٹائرمنٹ کے ویزے کے اجرا کے لیے درخواست دینے کی پیش کش کی گئی تھی تاکہ یو اے ای کو ریٹائرمنٹ لینے والے ضعیفل عمر افراد کا مسکن بنایا جا سکے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دبائی میں چار تارکین وطن دبائی پولیس کے اہلکاروں کو آٹھ لاکھ درہم مالیات کے جیلی ڈالر بیچ کر جیل سازی کر گئے اب اس خبر کی تفصیل دبائی کوٹ میں گزشتہ روز چار تارکین وطن دبائی پولیس افسروں کو آٹھ لاکھ درہم مالیات کے جیلی ڈالر بیچنے کے مقدمے میں پیش ہوئے دبائی کے سرکاری ایلتغاسہ کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیس جولائی آٹھ کا ہے جو دبائی پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا چاروں افراد جن میں تین کیمرون اور ایک پاکستانی بھی شامل ہے جن کی عمر چوبیس سے چوالیس سال کے درمیان ہیں پولیس افسران نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس بڑی رکم تھی جو وہ مارکیٹ سے کم شرعہ پر آٹھ لاکھ درہم کے بدلے میں فروخت کرنا چاہتے تھے ان افراد کو دھوکہ دہی جیل سازی کی کوشش اور جیلی کرنسی رکھنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ایک پولیس کارپورل کا کہنا تھا کہ واقعے کی اطلاع ملنے کے تقریباً دو ہفتے قبل ایک مدہ علیہ نے دوبئی میں ایک پولیس کے مخبر سے ملاقات کی اور اس کو کسی ایسے شخص کو ڈھونٹنے کے لیے کہا جو ان سے بغیر کسی کو بتائے بڑی تعداد میں جیلی ڈالر خریدے کچھ جیلی بیل دکھانے کے بعد مخبر اس بات پر راضی ہو گیا کہ ہمیں ان کے منصوبے سے آگاہ کرے اس نے اس طرح ہم کو مخبری کی اور مشتبہ افراد کو رنگ کے ہاتھوں پکڑنے کے لیے ایک لیفٹنٹ مخبر کے ساتھ ان سے ملنے اور مقامی کرنسی میں بینک نوٹ خریدنے چلا گیا ملزمان جو ایک کار میں آئے تھے پولیس نے بزنس ایریا کے ایک ہوتل کے باہر اس وقت پکڑا جب انہوں نے ڈیڑھ لاکھ ڈالر میں جیلی رکم کا تبادلہ کر رہے تھے پولیس نے ان کے قبضے سے جیلی رکم سے بھرا بریف کیس بھی ضرد کر لیا کارپورل نے سرکاری ازتغاسہ کی تحقیقات کے دوران بتایا کہ جب میں نے ایک ملزم سے پوچھا کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ وہ پولیس افسر کو جیلی ڈالر بیچ کر بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے فرنزک ریپورٹ کے مطابق مدہ علیہان سے ضرد کیے گئے بل جیلی ہیں جبکہ عدالت میں اس کیس کی سماعت پندرہ اکٹوبر کو دوبارہ ہوگی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف چھوٹی سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی طلب میں اضافہ اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں بڑی گاڑیوں کے مقابلے میں چھوٹی سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی طلب میں بیس فیصد اضافہ ہوا ہے الامارات الیوم کے مطابق شارجہ میں پرانی گاڑیوں کے حراج کی انتظامیہ نے بتایا کہ افریقی مارکیٹیں پرانی چھوٹی گاڑیاں طلب کر رہی ہیں ہر ہفتے دو سو سے دھائی سو پرانی گاڑیاں امارات سے افریقی ملکوں کو برامد کی جا رہی ہیں شارجہ میں پرانی گاڑیوں کے حراج کے ڈیریکٹر ماجد نے بتایا کہ افریقی مارکیٹ سب سے زیادہ چھوٹی پرانی گاڑیاں طلب کر رہی ہے روزانہ تیس سے چالیس گاڑیوں کے سودے ہو رہے ہیں اور یہ گاڑیاں افریقی ممالک بھیجی جا رہی ہیں چھوٹی پرانی گاڑیاں درامد کرنے والے افریقی ملک میں نیجیریا، کانگو، ایتھوپیا، گھانا، مڈگاسکر، سہرے فیرست ہیں جبکہ جنوبی افریقہ، جبوتی، تنزانیا، کینیا، کمورون، برونڈی، انگولا اور لیبیا کا نمبر ان کے بعد آتا ہے ہراج کے ڈیریکٹر نے بتایا کہ چار سیلنڈر والی پرانی گاڑیاں پسند کی جا رہی ہیں زیادہ پٹرول کے خرچ سے بچنے کے لیے بڑی گاڑیوں میں دلچسپی نہیں لی جا رہی یاد رہے کہ شارجہ میں گاڑیوں کا ہراج پورے علاقے میں سب سے بڑا ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹس کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر